بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز اور محترم ناظرین و سامعین میں ساکب امام رزوی گجر خان سے مخاطب ہوں حالات حاضرہ پر ایک آزاد نظم پیش حدمت ہے جس کا عنوان ہے دم توڑتے انسان کا نغاف میں تسخیرے جہاں کرنے چلا تھا میں سورج کیشوں آئیں اپنی مٹھی میں دبا کر روشنی کے نام پر جگ میں ہندیرے بانٹا تھا خلاؤں میں میری آنکھیں جڑی تھی جہاں سارا سمٹ کر ایک تشافی آئینے میں آ گیا تھا جہاں نے رنگ و بھو کا سارا منظر سمجھ لو کے ہتھیلی پہ دھرا تھا میں دنیا میں حکومت بانٹا تھا قیادت اور سیادت بانٹا تھا جہاں چاہوں میں عابد وہ سنہ سے غلامی کی لکیریں کھینچتا تھا میرے میزائلوں کی گن گھرج سے زمانہ کامتا تھا میرے بارود کی بو چار سو پھیلی ہوئی تھی پکڑ کر امن کی میں فاختائیں پروں سے اب اڑانے نوجتا تھا جہاں میں خودنمائی پارسائی کا امی تھا ملی ہے خاک میں اب بادشاہی اناؤں کا بھرم ٹوٹا پڑا ہے کہاں کی رہ گئی ہے کج کلاہی خداے لمجدل روٹا ہوا ہے میری مسجد میرے دربار چھپ ہیں کلیساؤں کے سب مینار چھپ ہیں اب اپنے مندروں کی گھنٹیاں بھی سو گئی ہیں جہاں کے فلسفے حیران کھڑے ہیں حرم بھی اب میرے سنسان پڑے ہیں میں کشکولے اماں لے کر مسلسل بھاگتا ہوں میں ایسے خوف کے سائے مسلسل جاگتا ہوں میرے گاؤں کی گلیاں چیفتی ہیں میرے شہروں کی ویرانی قضا بن کر کھڑی ہے سبھی رستے میرے اب بے صدا ہیں ہوا سیمی ہوئی ہر روز مجھ سے پوچھتی ہے کہاں ہیں کھل کلاتے مسکراتے پھول سے بچے کہ جن کے ہاتھ میں بستے کتابیں اور کلم تھے انہی کے ہاتھ میں میرے مقدر کے علم تھے یہ میری درسگاہیں خان کا ہیں کہ جن کی کامتی دیوار پر دم توڑتے انسان کا نوہا لکھا ہے چپ کھڑی ہیں مکفل مصدوں کے سہن میں ماتم کنا میری عبادت رو رہی ہے میرے محراب و ممبر گمبد و مینار چپ ہیں میری شاداب فصلیں لیلہاتے کھیت اور کوسار چپ ہیں زمین پہ جو خدا میرے بنے تھے کہ جن کے ہاتھ میں اپنی معیشت کی انا تھی جہاں بولے کوئی ان کی زبان تھی الہی وہ بھی اب تیرے سہارے پہ کھڑے ہیں اناک کے بدھ سبی تو ٹوٹ کے بکھرے پڑے ہیں فقیروں کی صداوں التجاؤں کو میں گھر کے باہر سن رہا ہوں مگر خاموش ہوں اجب حیرت کے سہرہ میں پڑا ہوں میں گھر میں ہوں مگر سب سے جدا ہوں میرا شفقت برا دستِ اما میری بیٹی کے سر سے یوں گریزہ ہے کہ جیسے ہاتھ کی ساری لکیریں خوف کے مارے بکھر کر رہ گئی ہیں میں اپنے گرد پھیلی زندگی سے روٹ کر بیٹھا ہوا ہوں خدایہ بے زبان بے خانمہ چھوٹا سکیڑا میرے درپے ہوا ہے کہ جس کے خوف سے سارا جہاں سہما کھڑا ہے میں اب سمجھا کہ یہ دارِ فنہ ہے ہمیشہ تیری قدرت کو بکا ہے میری قلب و نظر کے سب ہندیرے کرم کی روشنی سے جگ مگا دے دعاؤں کو میری اکسیر کر دے تجھے ہے واسطہ آلِ عبا کا بکھرتی قوم کو زنجیر کر دے اکباد و شکریہ